بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ ہوا دیکھیں ابھی وزیراعظم بنے نہیں ہے حلف نہیں لیا شہباز شریف صاحب نے کچھ دیر میں وہ لے گئے لیکن اس سے پہلے ہی ابھی کابینہ تشکیل نہیں ہوئی اس سے پہلے دو اہم ترین حکومتی شخصیات جہاں ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے انہیں روک دیا گیا ہے اور ان کے پر کون سے ہائی فائل پروفائل چارجز ہے اس کی تفصیل میں آگے چل کے بتاتا ہوں پاکستان تحریکہ صاحب نے عمر ایوب کو ایک بڑا اور تغریب پوزیشن دی ہے اور کیونکہ کل کی تقریب بھی ان کی بڑی تغریب تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے اتحادل ہونے کے باوجود بڑی بات ہے اور ایک آفر بھی دی ہے بلکہ ایک دعوت بھی دی ہے اور پاکستان تحریکہ صاحب نے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا ہے ہینا مزیدار انٹرسٹنگ چیزیں اور پہلی بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام اس طریقے سے لیا گیا جس کی شاید امید نہیں کی جاری تھی وہ بھی حکومتی بینچز سے بہت ہی زبد اس قسم کی آج گفتگو ہوئی ہے جو دیفنیٹلی آگے چل کر پاکستان کی جمہوریت کے لیے امدع ہو سکتی اور یہی کام ہے کہ پاکستان تحریکہ صاحب نے اس پر بات کیونے کا بلکل ہو سکتی لیل لیکن لیکن میں بہت سی چیزیں پوشید ہیں آپ کو پہلے بھی بتا تھا اکبر اسبابر صاحب سے متعلق چلتا ہے پتا ہے وہ اشاروں کناہ پر چلتے ہیں رکھنا ڈالنا ہے بسکلی پاکستان تحریکہ صاحب کو انگیج کر کے رکھنا ہے ان کو بیزی کر کے رکھنا ہے حکومتی معاملات تو چلتے رہیں گے لیکن اکبر اسبابر صاحب ایک اپنی پوزیشن لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی سویچ آن اور سویچ آف ہوتا ہے اسلام مریم نواز سے ابتلا سویچ آف اور سویچ آن ہوتا نا سیاسی بیانات پر تین تین مہینے کی خاموش ہو جاتی پھر یہ شروع ہو جاتی اکبر اسبابر صاحب کو بھی کوئی کام نہیں ہے بسکلی تو انہوں نے پاکستان تحریک کے ساتھ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوئے اب بیرسٹر گوھر کے مقابلے میں چیئرمن کے لیے کسی نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا تو وہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہوں گے نا اچھا اگر عمر ایوب کے لیے جنرل سیکرٹری کے لیے کسی نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا تو عمر ایوب بلا مقابلہ ہی منتخب ہوں گے نا اور اگر صدر پرویز الہی کے لیے کسی نے اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو تو بلا مقابلہ ہی منتخب ہوں گے نا پنجاب کی اگر جو صدارت ہے یاسمین راشد کے پاس ہے اور یاسمین راشد نے الیکشن میں کھڑی ہوئی اور ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا پھر یاسمین پھر کیا کریں گے بلا مقابلہ ہی منتخب ہوگی اسی طرح علی امین گنڈاپور اسی طرح کراچی سے جب یہ تمام چیزیں اس طرح ہوں گی سن سے تو پھر کیا کریں گے جہاں بلوچستان میں تین گروپز تھے وہاں الیکشن ہو گئے تو بہرحال ان کو بڑی تکلیف ہے انہوں نے چیننج کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ پارٹی چھوڑ چکے نہ پارٹی ان کو اون کرتی ہے نہ ورکر ان کو اون کرتا ہے پارٹی کا کوئی بندہ ہے مگر اشارہ ملتا تو سوچ اون کر دے تھا تو یہ ہمیں اسی سیس کا تھوڑا اندازہ تھا میں آگے بڑھتا ہوں عمر عیوب صاحب نے کہنا بہت اہم تکلیف کی تھی اور بڑی امدہ تکلیف کی تھی بہت اچھے درائل دیئے تھے پاکستان تحریکہ صاحب کے ورکرز ووٹرز ووٹرز اور پاکستان کی پوری عوام ان کا کیس اچھا لڑا تھا حالانکہ شہباز شریف صاحب کی کیس کے تقریر کے سوائے مل کے بیٹھنے پہ اور مساکہ جمہوریت پہ کوئی اور سر پہ نظر نہیں آ رہا تھا گفتگو میں نہ کچھ تاثیر تھی نہ کوئی زیرو بم تھے نہ کوئی مزیدار چیز تھی ایک ٹینشن ایک پریشانی ایک پزمردگی اور ایک خوف یہ اس کے اندر ضرور نظر آ رہا تھا سب کچھ اور پھر وہ ناریج اس حساب سے چل لے تھے ایونکہ شباز شریف صاحب خود بھی بھول گئے کہ میں وزیراعظم بناؤں کہ اپوزیشن لیڈر بناؤں یہ بھی آپ کے سب کے سامنے تھا تو بہرحال عمر عیوب صاحب نے خلافتوں کو بہت اچھے سے کیس پلیس کیا اور انہیں بقاعدہ طور پر لیڈر آف تھی اپوزیشن جہاں ان کو نامزد کر دیا کہ ایس انیتہات کانسل کی طرف سے پی ٹی کی طرف سے اور اس کی منظوری بھی ہوگی اور ویسے بھی پرائم میسٹر کے وہ کریڈیٹ تھے پرائم میسٹر شیف نہیں ملی ان کو لیڈر آف تھی اپوزیشن بننا چاہیے لیکن اس پوزیشن کے لیے شیر افضل مروت بھی خواہش مند تھے وہ بھی امیدوار تھے بگر آپ کو پتہ ان کا مسئلہ یہ کہ وہ بہت ہی جذباتی اور بہت زیادہ جذباتی ہو جائے اور اس وقت ان جذبات کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ان جذبات کی ضرورت نہیں ہے اس طرح اعتجاج موقع محل سب چیزوں کو لے کے چلنا ابھی آگے میں آپ کو بہت سی خبریں دینے جا رہا ہوں ان کو لے کے چل ہاں آگے چل کے ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو ابھی شیر افضل مروت صاحب نہیں ہے محمود خان اچھک زئی صاحب میرے نظر میں وہ اتنی اچھی گوڈ بوکس میں نہیں ہے کیونکہ وہ ساری زندگی ایک ہی لائن کے اوپر رہے ہیں انٹی اسٹیبشمنٹ کے پہلے نوازشی صاحب کے لیے استعمال ہوتے تھے پھر کیا تھا کیا نہیں تھا پہرحل ابھی سننی طاعت کو سکتے اس سے صدارتی امیدوار کے لیے وہ نامزد نے دی اور جب نامزد ہیں تو اس سبلی میں انہوں نے بہت سخت تقریر کی تھی آپ کو پتہ ہے دو دن پہلے اس تقریر کے اوپر تو کمال ہی کام ہو گئے تھا جس میں انہوں نے اسٹیبشمنٹ کو لطار کر رکھ دیا تھا پی ٹی اے کے عمران خان صاحب کو رہائی کا مطالبہ کر دیا تھا پی ٹی اے کا موٹ نہ مانگنے والا گدار کہہ دیا تھا پھر جرنیلوں پر کروڑوں روپیہ لینے کا الزام بھی لگا دیا اور اچھے جرنیل اور برے جرنیل کی بھی انہوں نے ساری چیزیں کر دیا تو اچھی خاصی انہوں نے چیز کی تھی پھرے بھی کل پھٹے شٹے چلے صبح کے اخباروں کے اندر بھی تھا تو اسملی میں آج اتجاج ہوا اور انہوں نے پھر تقریر کیا چکزی صاحب نے انہوں نے شباز شریف صاحب پر بڑی تنقید کی اور کہا کہ ہمارے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں بڑی جذباتی تقریب تھی کہ پندرہ سال سے ہمارے لوگوں پر کر دیا دو سو بندہ مر گیا اور یہ وہ اس طرح کی ساری باتیں کی تو شباز شریف صاحب بھی بدلے میں جذباتی ہوئے اور اگر اگر ذات یاد کی بات کی تو بات بہت دور تک چلے جائے گی محمود خانہ چکزائی کی کونسی کمزوری ہے شباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ تو خیر کبھی کھلیں گی تو بہت دور تک جب جائے گی تو دیکھیں اب دیکھ لیں رائیبن میں ملاقات محمود خانہ چکزائی کرتے تھے نواز شریف صاحب سے تو نواز شریف صاحب کے تو بہت ہی قریب تھے مگر نواز شریف صاحب کے قریب تھے کیونکہ شباز شریف صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانگیاں نہیں لے کے جلتے تو ان کے قریب تھے اور داری بیتر ان کے شباز شریف تو کبھی بھی پسند ہی کر رہے گا ہاں بلاول بھٹو صاحب نے بہرحال کہا کہ اس کی انکوائری ہونے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میں وزیراعلا جو بلوچسانے صرف راز بکٹی جو پیپس پارٹی کے اندر ہیں جی ہاں ان کو میں ہدایت دیتا ہوں کہ اس کی پرپور انکوائری کی جائے اور میں مضمت بھی کرتا ہوں لیکن ساتھ سی بلاول صاحب نے کچھ اور بھی باتیں بھی کیے انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی تقریر میں کہا نا کہ میں ساکھ جمہوریت کی بات کی میں ساکھ جمہوریت ہونی چاہیے سب کو مل کر چلنا چاہیے اور یہ سب چیزیں بخور انہوں نے نو مئی کے حوالے سے ایک بات کی پہلے وہ سولے انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربائی میں نو مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے پہلی بار پیپلز پارٹی نے بولا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربائی میں ایک ہائیلی جیہاں ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے اس جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہی ساری فائنڈنگ ہو تاکہ ملوث افراد کو سزا دی جائے اور بے گناہوں کو رہائی دی جائے اور یہ بہت بڑا پلٹ فرم ہے پاکستان تحریک انصاف کے تو یہ مطالبہ تھا اور اب یہ تیسری بڑی جماعت ایک دو صوبے میں جس کی اقومت ہے اس نے بھی یہ مطالبہ کیا اگر اسی بات کو پکڑ لیا جا تو بات بہت وزنی ہے تو اچھا جیسر ہے اب تو یہی بات تو ہو گئی یہ تو ایک جوڈیشل کمیشن بنے بنائے مطالبات کیا ہے آپ دیکھتے ہیں نا پرائم میسٹر ایک کبینا اس کو لکھ کے دیتی ہے کی نہیں دیتی مذہب تو تھا بے بلاول صاحب اس کا پیرا بھی پورا دے کہ جناب میں نے وہ بات کی تھی وہ پوری کیوں نہیں میں نے وہ بات کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی لیکن شہباز شریف صاحب کی بھی گفتگوی سی طرح کی تھی میں ساکھے جب مل بیٹھ کے چلنے بھالی نا پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں یقین آتا ان کی گفتگوی لیکن اسد کیسر اور گوھر عیون صاحب نے اس آفر کو قبول کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی کیلیوں کی رہائی سب سے پہلے یہ ضروری ہے اور اس کی رہائی کے لیے حکومت کو ہمارے پاس آنا ہوگا اگر آپ مساق کے جمہوریت یا کوئی مساق چاہتے ہیں اگر یہ سیاسی پروسیجر کو آپ نارمل کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو ہمارے پاس آنا ہوگا پی ٹی آئے کے پاس آنا ہوگا کیونکہ سیاسی قیدیوں کی رہائی میں عمران خان صاحب کی بھی رہائی شامل ہے کرنا پڑے گا پھر سیاسی استحقام آئے گا ورنہ نہیں آئے گا پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے پہلا مطالبہ نے رکھا ہم ہر طرح کی ڈیل اور سیاسی استحقام کے لیے تیار ہیں مفامت بھی تب ہی ہوگی جب سیاسی قیدی پہلے رہا ہوں گے مسالت بھی تب ہی ہوگی جب سیاسی قیدی پہلے رہا ہوں گے اور کوئی مساق بھی تب ہی ہوگی جب سیاسی قیدی ہوگی اور ویسے بھی بڑھ سکتی ہے آپ دیکھیں پارٹی کی چیئرمن اندر ہے پارٹی کا وائس چیئرمن اندر ہے پارٹی کا صدر اندر ہے پارٹی کی عورتیں اندر ہیں پارٹی کے دیگر کارگون اندر ہیں تو یا مفرور ہے یا انڈرگراؤنڈ ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کہیں نہیں نہیں مساق جمہوریت کر لیتے تو کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہمیں سیاسی استقام آ سکتی یہ کیسے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے نا یہ کوئی ایسا دور تو نہیں شروع ہو گیا کہ بھائی کوئی روحانی شخصی رہا ہے تو چلو چلو صلاح کر لی تو بندے سارے قام زخم سب مندمل ہو جائیں بھائی ایک جیسچر حکومت طاقت میں ہے اس وقت حکومت پاور میں ہے اخلاقیات کا مزارہ کمفر لیول کا مزارہ جمہوریت کے لیے مفامت کے لیے ان کو آگے بڑھنا ہے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان تمام سیاسی کیجئے بات بات ہو جی لکھ لے نا جی تو اس کے بعد ہمیں اس طرح لے کے چلیں گے تو آج پاکستان تحریکہ صاحب نے بقیدہ طور پر آفر قبول کی بلاول صاحب کی بھی شہباز شریف صاحب کی لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ بیسکس یہ ہوں تو جیسٹر طبی ہوں گے نا سر انیس سو ستر میں بھی یہ ہوا تھا جو قومی اتحاد اور پیپس پارٹی کے درمیان پھسلے ہوتے ہیں ان کی ساری قیادت جیل میں تھی مگر جب بات ہوئی تھی تو ان سب کو بلائے گیا تھا سالہ گیسٹ ہاؤس میں جیل سے سالہ گیسٹ ہاؤس میں بلائے گیا تھا اور تب ملک کی مفامت آگے چلی تھی پھر جو کچھ ہونا تب سار آباد میں چل گیا تو یہ تو ایک ہماری ہسٹری ہے کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تو بہرحال یہ آج انہوں نے بات کی ہے پاکسان تحریکیں انصاف کے سابق ایم پی اے تھے جی جن کا قتل ہوا تھا چودری عدلان صاحب کا یہ ہائی پرافیل کیس بنھا اور اس پہ بقیدہ مسلم دیگنون کے سینٹر نے چودری تنمیر صاحب اور جن کے بیٹے ہیں دنیال چودری صاحب ان کے نام سامنے آئے ایف ای ایر میں ان کا نام ہے تو آج عدالت نے ان دونوں کا نام نو فلائی لسٹ کے اندر ڈال دی ہے اور کہا جگہ تھا یہ ایکسپیکٹڈ منسٹرز ہیں اور سفری پابندیاں لگا دی ہیں اور یہ اہم ڈیولپنٹ ہے سر یہ اہم ڈیولپنٹ ہے چودری عدلان کے قتل کے حوالے سے ان کے پر بڑے سیریس سیلیگیشن ہے تو لیٹسی یہ دیکھیں ورک پلٹ رہا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے قتل ناہاگ تو ہوا ہے فیڈبیک سے مطلق ضرور آگا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علمہ محمد